ضروری نہیں کہ تفصیل بتائی جائے کہ اگر غسل پرکٹیکل بتانا ضروری ہوتا تو صحابہ کو جمع کر کے آپ بتاتے پوری شریعت جس پر ہم عمل کرتے ہیں ہر ایک کے بارے میں آپ حدیث دے سکتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے بتایا ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سب سے اہم مسئلہ ہے حدیث جبریل کہ ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور اسلام کیا ہے یہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہ سارے صحابہ اس وقت موجود تھے دس صحابی بھی موجود تھے ماں انہم العمال بنیاد عملوں کا دار و مدار و نیت پر ہے اس کو روایت کرنے والے صحابی عمر بن خطاب ہیں یا حبو حریرہ ہیں مختلف الفاظ ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے روایت کرنے والے عمر بن خطابی ہیں بعد میں دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے تو کیا اس لیے کہ ایک صحابی نے نقل کیا تو اس کو امرت کر دیں گے نہیں جن صحابہ نے حدیثیں سنی انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف آپ کا قول ہی نہیں ہے آپ نے جو کہا وہ بھی حدیث آپ نے جو کیا وہ بھی حدیث اور آپ کے سامنے جو صحابہ اکرام نے عمل کیا اور آپ اس پر خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے نمبر ایک نمبر دو پوری شریعت کسی ایک صحابی سے نہیں لی گئی یہاں تک کہ پورا قرآن بھی نہیں آپ کہیں گے کہ ایک صحابی سے لینا ایک ہی حدیث میں ساری چیز آ جائے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پورا قرآن بھی جو دو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع کیا گیا تو اس میں بھی دو دو صحابی سے روایت لی گئی کچھ آیتیں وہاں ملیں کچھ آیتیں وہاں ملیں قرآن جیسی حظیم چیز ایک صحابی سے نہیں لی گئی تو پوری شریعت ایک صحابی سے کیسے لی جا سکتی ہے پوری حدیث ایک صحابی سے کیسے لی جا سکتی اس لیے جس طریقے سے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے کیا ہے مکمل امن ہے ظاہری مفہومت یہ ہے کہ ظلم کے اندر سارا ظلم آ جائے گا چاہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہو شرک یا بندوں پر ظلم کر رہا ہو یا اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہو گناہ ہماسیت مبتلا ہو اگر جب تک ان تینوں گناہوں سے نہیں بچے گا شرک سے نہیں بچے گا بندوں کے اوپر زیادتی سے نہیں بچے گا اور عام گناہوں سے نہیں بچے گا اس کو امن ملے گا ہی نہیں اس لیے تو صحابہ پر یہ بات بہت شاک گزری تو آپ نے اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے تو آیت کی تفسیر آیت سے اور آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے مطلب وہ نہیں جو تم نے سمجھا کہا کہ اللہ نے فرمایا شرک بہت بڑا ظلم یہاں بھی ظلم ہے وہاں بھی ظلم ہے ایک آیت نے دوسری آیت کی تفسیر کی اور یہ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملہا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اسی طرح ایک حدیث میں پوری قیفیت نہیں ہوتی ایک شریعت پوری شریعت کسی ایک صحابی سے منقل نہیں ہے اسی طرح پوری ایک حدیث کے اندر پوری شریعت نہیں ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری قیفیت کسی ایک حدیث میں نہیں ہے اسی طریقے سے پورا قرآن جو جمع ہوا حضرت ابو وکرستیق عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی سے نہیں لیا گیا بلکہ مختلف صحابہ سے لیا گیا کہیں تختیوں پہ لکھاتا کہیں جھلیوں پہ لکھاتا کہیں کپڑوں پہ لکھاتا اس طرح جمع کیا گیا ہے موسیقی